ناظرین خالد اقبال کا سلام قبول کیجئے ناظرین آج میں آپ سے گفتو کرنا چاہتا ہوں ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو تقریباً سب لوگوں کا کنسرن ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر بے روزگاری میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ صرف بے روزگاری جو ہے یہ بہت سی باقی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یعنی law and order situation, education, health تو کون سے طریقے ہیں کہ لوگوں کو جلدی سے جلدی روزگار جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے ناظرین روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں خوراک کی ضرورت ہے اور جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں طبی ضروریات جو نہ چاہیے ہیں یعنی health facilities کی ضرورت ہے اور پھر یہ دنیا کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کا صحیح طریقے سے ادھراک کرنے کے لیے ہمیں education کی ضرورت ہے اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو کسی گورنمنٹ کی بھی یہ priority نہیں کہ وہ health اور education اور shelter اور روزگار کے مواقع جو ہیں وہ لوگوں کے لیے مہیا کریں پاکستان میں بے روزگاری کا گراپ بڑھتا ہی جا رہا ہے COVID-19 کے بعد تو یقین کریں کہ پاکستانیوں کی حالت کافی کمزور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت بری ہو چکی ہے گورنمنٹ کے لیے یہ possible نہیں ہے کہ وہ ہر بے روزگار کو job مہیا کرے اور جو private sector ہے وہ ویسے squeeze ہوتا جا رہا ہے کیوں کہ روزگار کے مواقع تو تب ہی وہ دے سکتے ہیں جب کوئی ان کا کاروبار چاہنا وہ چلے اور COVID-19 نے پاکستان کے اندر ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو بے روزگار جنبوں کیا ہے اور اب ہم ہمارے لیے جو ایک important issue ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے کہ لوگوں کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ روزگار مہیا کر سکے مجھے یقین ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنی تمام energies اور وقت جو ہے وہ صحیح direction میں استعمال کرے تو وہ لوگوں کو روزگار مہیا کر سکتی ہے ہم جب سی پیک کا نام سنتے ہیں تو امید کی ایک کرن جو ہے وہ نظر آتی ہے سی پیک کیا ہے یہ ہے چائنہ پاکستان economic corridor اور اگر یہ پورا جو ہے project مکمل ہو جائے تو پاکستان میں بہت سے لوگوں کو تقریباً ایک estimated figure ہے کہ تقریباً پچیس لاکھ لوگوں کو روزگار جو ہے مہیا کیا جا سکتا ہے لیکن اب یہ کیسے ممکن ہوگا اگر ہم گورنمنٹ اور بیوروکریٹس کی پچھلی performance دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے کیونکہ ماضی میں گورنمنٹس نے اور بیوروکریٹس جو کہ ایک permanent جو institutions ہیں انہوں نے مل کے جو معاہدے کیے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ یا بڑے بڑے میگا پروجیکٹس یا ان کے اوپر ان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو example دے کے یہ بات جو ہے وہ qualify کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک recordic کا اپنے نام سنا ہوگا یہ جو project ہے یہ ایک جگہ ہے ہماری بلوچستان کے اندر جہاں تامبے اور سونے کے زخائر ہیں تقریباً سو ارب ڈالر جو نا اس کا خمینہ ہے تو جو بھی معاملات تھے اس company کے ساتھ وہ پاکستان نے ان کا معاہدہ ختم کیا وہ جو ہے ورڈ بینک کی جو ایک عدالت ہے یا ایک center ہے جو کہ یہ dispute دے کرتا ہے وہاں چلے گئے اور وہ company جو ہے case جید گئی اور پاکستان کو 5.8 billion ڈالر یعنی پانچ شارعہ آٹھ عرب کا جو ہے نا وہ جرمانہ کر دیا this is a huge money for پاکستان اور یہ case جا وہ ابھی چل رہا ہے دوسرا اور recently جو ایک case میں پڑھ رہا تھا وہ نایب کے سلسلے میں ہیں انگلینڈ کی ایک عدالت ہے یہ international arbitration سے مطالق ہے انہوں نے نایب کو تقریباً 22 million ڈالر جائے ان سے فیس مانگ لیا کہ یہ نایب کو جنہ دینی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے جو ایک بہت بڑی amount ہے پھر میں وہ بجلی کے معاہدوں کو آپ سے بات کروں گا کہ اتنے مہنگے بجلی کے معاہدے کیے گئے ظاہر ہے political governments بھی تھی لیکن bureaucrates جو کہ permanent ایک institution ہے وہ بھی ساتھ تھے وہ کیا کرتے رہے ہیں اور جب یہ میں سنتا ہوں چلے مہنگی بجلی تو ایک طرف کہ جی جناب آپ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں لیکن جو آپ plant لگا رہے ہیں اس کی جو maximum capacity ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کو payment کی جائے گی اور revenue تو ایک اٹھا کیا جائے گا پاکستانی روپے میں لیکن آپ کو payment جو ہے وہ dollars میں کی جائے گی یہ ہیں مظالم جو پاکستان کے ساتھ پچھلی حکومتیں اور جو bureaucrates ہیں وہ مل کے کرتے رہے ہیں اور اب ہم جب سی پیک کے بارے میں سوچتے ہیں جب سی پیک کو ہم پیپر میں پہ دیکھتے ہیں تو امید پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہیں جب یہ مکمل ہوگا تو ہمیں بہت سے لوگوں کو جانا جاب ملے گی لیکن جب ہم ہماری حکومتوں کی performance دیکھتے ہیں اور bureaucrates کی performance دیکھتے ہیں تو بہت میوسی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ government جو ہے ہر چھے مہینے کے بعد جو ہے public li بتائے کہ اس project پہ جو ہے وہ کس طرح کی progress ہوئی ہے اور بات جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے ناظرین اور بھی جو ہے بشمار ناہلیوں کی داستانیں ہیں لیکن میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ سی پیک جو ہے یہ کس طریقے سے جو ہے یہ ہمیں پاکستانیوں کو jobs جانا وہ مہیا کر سکتا ہے سی پیک انفیکٹ جو ہے چائنہ اور پاکستان کا ایک joint venture ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ سارے document study کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چائنہ کا ہی project ہے اور چائنہ اپنے آپ کو economically جو ہے expand کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کا یہ project جو ہے یہ سی پیک project جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اگلے دس بارہ سال کے اندر چائنہ جو ہے وہ ایک leading economy جو بن جائے کا دنیا کے اندر جو ہے ناظرین ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ چائنہ کو یہ اپنی economy کو expand کرنے کے لیے یا جو اس کا plan ہے اس کو سب سے زیادہ جو ضرورت پیش آئی وہ آئی ہماری گوادر پورٹ کی گوادر پورٹ جو ہے یہ south ایشیا central ایشیا middle east کے mode پہ جو نہ وہ واقع ہے اور چائنہ جو ہے اگر گوادر کا راستہ استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا shortest route ہے اور دنیا کے تمام جگہوں پہ اپنا جو ہے وہ product پہنچانے کے لیے اس کو تقیباً بارہ ہزار میل کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ اندازہ کریں ناظرین جب بارہ ہزار میل کا فاصلہ کم ہوگا تو ایٹ مینز اربون ڈالر تو اس لیے چائنہ جو ہے پاکستان کے ساتھ مل کے ایک سی پیک کے نام سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس کو اس نے لانچ کیا ہے جس کے اوپر بڑی تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے ناظرین ضرورت تو ایسے اس چیز کیا ہے کہ آپ کو ہر ایریا کے بارے میں اس پروجیکٹ کے جتنے ایسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جائے لیکن یہاں میرا آج وہ مرکزی نکتہ یہ ہے کہ لوگوں کو جلدی سے جلدی کیسے جو ہے جوبز کیسے مل سکتی ہیں تو اس لیے میں آپ نے آپ کو آج کے دن جو ہے اسی بات پہ جو نہ وہ کنفائن رکھوں گا اسی بات پہ رہوں گا کہ اس کیا کونسے پروجیکٹس ہیں اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے تیاری کرنی چاہیے کہ یہ جوبز جو ہے ساری ہم حاصل کریں ناظرین بیس سو تیرہ میں پاکستان نے جو ہماری گوادر پورٹ ہے اس کے آپریشنز بھی جو ہیں چائنہ کی ایک کمپنی کو دے دی گئے ہوئے ہیں اور وہ کمپنی جو ہے وہ وہاں بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے اور یہ کمپنی کو تقریبا 91% ریوینیو جو ہے یہ کمپنی لے گی اور سارا کچھ اس کمپنی نے کرنا ہے اور باقی جو ہے یہ پاکستان کو جو نہ وہ ملے گا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے جو نہ یہ بڑا جو ایک کوریڈور بن رہا ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اس کے اندر پروجیکٹس جو نہ وہ کون کون سے ہے سب سے اہم پروجیکٹ جو ہے وہ تو انرجک ہے اور جس میں ان کے سب سے زیادہ انویسمنٹ جو چائنہ نے کرنی ہے یہ تقریبا 55 بلین ڈالر تک جو نہ یہ اور بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نہ وہ شاید 60 بلین ڈالر تک جو نہ ان کی انویسمنٹ جو نہ پہنچ چکی ہے تو سب سے زیادہ جو ہے یہ انویسمنٹ جو ہے یہ انرجی سیکٹر میں ہوگی اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کے جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور چائنہ خود بھی جو نہ یہ انرجی باقی استعمال کرے گا پھر یہ ہے کہ انفرسٹرکچر جو نہ ڈویلپ کرنا ہے یہ پورے پاکستان میں یعنی چاروں صوبوں میں جو نہ انفرسٹرکچر جو نہ ڈویلپ ہوگا اس کے بعد جو نہ گوادر کا ہم گوادر کی بات کر لیتے ہیں کہ جو گوادر پورٹ کے علاوہ جو گوادر سٹی ہے یہ پورا سٹی جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سٹی جو نہ وہ بن جائے گا اور اس میں وہ ڈویلپنٹ کے لیے جو چیزیں بھی درکار ہوں گی وہ اس سٹی کے اندر جو نہ وہ موجود ہوں گی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوتلز بنیں گے ہوسپٹلز بنیں گے ایڈوکیشن سینٹرز بنیں گے خاص طور پر ٹیکنیکل جو ہے سینٹرز بنیں گے ایڈوکیشن کے لیے جو نہ تو یہاں بھی انفرسٹرکچر جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اور اس گوادر کو جو نہ یہ ڈویلپ کرنا یہ بھی ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے اور آبیسلی یہاں پاکستانیوں کو سب سے زیادہ جابز ملنے کے چانسی سے ہیں اس کے بعد جو نہ سی پیک ریل بیس ٹرانزٹ پلین ہے ٹیک ہے یہ جو نہ پلین یا سمان کو ادھر ادھر لے کے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور یہ بھی تقریباً چاروں صبحوں میں سے جو نہ گزرے گا اس کے بعد جو ہے یہ کچھ نئے جو ہیں پروجیکٹ جو ہیں جن کو نام دیا گیا ہے نیو پروینشل پروجیکٹ یہ بھی ہمارے چاروں صبحوں میں ہوں گے ٹیک ہے اور پورے پاکستانیوں کو جو ہے وہ جاب ملنے کے چانسز جو نہ وہ ہوں گے اس کے بعد یہ ہے کہ سپیشل ایکنومک زونز جو منائے جائیں گے ناظرین سپیشل ایکنومک زونز کا مطلب ہے کہ ڈویلپمنٹ کے لیے کوئی فیکٹری لگانے کے لیے جو جو چیزیں درکار ہوتی ہیں انرجی درکار ہوتی ہے انفرسٹرکچر درکار ہوتا ہے یہ تمام یا ٹیکس کی چھوٹ وہاں ملتی ہے یہاں وہاں رولز اینڈ ریگلیشن جو ہیں باقی کنٹری کی نصفہ جو ہیں ذرا ریلیکس ہوں گے یہ ایکنومک زونز میں تمام جو ہے یہ فسیلیٹیز جو نا حاصل ہوں گی یہاں بالکل انٹرپٹڈ جو ہے انرجی سپلائی جو نا وہ دی جائے گی اور یہ ٹونٹی نائن کے قریب جو ہیں یہ ایکنومک زونز بنیں گے اور یہ سارے چاروں صوبوں میں ہوں گے اور سب سے زیادہ جو نا یہ کی پی کے میں جو نا ہوں گے اور پریزنٹ گورنمنٹ نے ویسے اس پہ کافی تیزی سے جو نا کام کوئی ٹین ایکنومک زونز ایسے ہیں جن پہ جو نا کام ہو رہا ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے گورنمنٹ سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے میں پہلے اس کو ختم کرلوں پھر اس بات پہ آتے ہیں کہ ہمیں کیا پریپریشنز کرنے چاہیے ہیں کہ ہمیں جوپس جو نا مل سکیں اور اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے سوشل سیکٹر ڈیولپنٹ پروجیکٹس جو نا وہ ہوں گے اور یہ بھی پورے پاکستان کے اندر جو نا یہ ہوں گے یہ تو ناظرین میں نے صرف تھوڑی سی ہائی لائٹس جو ہیں آپ کو اس پروجیکٹس کے بارے میں بتائی ہیں اور اب یہ ہے کہ پاکستانی لوگوں کو وہاں جاب حاصل کرنے کے لیے کون سا نالج درکار ہے کون سی ٹیکنیکل سکیل درکار ہیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ آج جو ہے یہ سارے ارینمنٹس کرنا شکر کرے کہ آپ نے پہلے ایڈنٹیفائے کرے کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ کتنی دیر میں تیار ہوں گے اور ہر پروجیکٹ میں کس قسم کی ہیومن رسورسز ریکوائیڈ ہوں گی اور ہیومن رسورسز میں کون کون سی جو ہیں سکیلز جو ہے ریکوائیڈ ہوں گی تو گورنمنٹ جو ہے بڑی تیزی سے یہ اپنے لوگوں کو پرپیئر کرے کہ یہ نالج ورکرز جو ہیں وہ تیار کر لیا جائیں تاکہ ان پروجیکٹس میں ہیومن رسورسز جو ہیں یہ ہم مہیا کریں میں ناظرین آپ کو ایک بات بڑی کلیر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں ہمارا یہ پچھلی گورنمنٹس کا بھی یہ رہا ہے اور احسیت قوم ہی ہم احسی ہیں کہ ہم وقت پہ جو ہے نا وہ پلیننگ نہیں کرتے this is the right time کہ ہم complete اس کی پلیننگ کریں اور اپنے لوگوں کو جو ہیں وہ equip کریں education اور skills کے ساتھ جو سارے پروجیکٹ میں جو نا وہ کام آئے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کیا ہوگا چائنہ کے پاس بہت سی skilled labor موجود ہے ان کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو انہوں نے کیا کرنے کہ جناب آپ کے لوگ تو prepared نہیں ہیں پروجیکٹس کو اس طرح close تو کیا نہیں جا سکتا تو یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کام کریں گے اور یہ ساری جو ہے human resources جو ہیں وہاں آکے پھر چائنیس لوگ جو کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ government اور خاص طور پر provincial governments کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے provinces کے اندر جو ہے economic zones بن رہے ہیں وہ کون سے economic zones بن رہے ہیں اور وہاں کون کون سے جو نا human resources is required ہیں اور اس سے بڑی تیزی سے کام کیا جائے تاکہ ہم ہمارے لوگوں کو روزگار جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے ناظرین اس وقت لیفٹینٹ جنرل آسیم جو ہیں وہ سی پیک کاثورٹی کے چیئرمین ہیں یہ جو operational کام ہے یہ جنرل آسیم صاحب کے اندر جو نہ ہو رہا ہے تو میں جنرل صاحب سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جس طریقے سے آرمی میں ہوتا ہے کہ planning ہوتی ہے اور warfitting پہ آپ کام کرتے ہیں یہاں بھی warfitting پہ کام کریں اور اس میں پاکستان کے لوگوں کو جتنی تیزی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پنچانے کی کوشش کریں ناظرین یہ میں نے صرف آپ کو آپ یہ سمجھیں کہ headlines یا چیدہ چیدہ باتیں جو ہیں اس project کے بارے میں بتائیں گے آئندہ ویڈیو میں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو کہ وہ interested ہیں اس project میں وہ آپ سے ڈیفرنٹ ایسفیکٹ جو ہے نا وہ شیئر کروں گا آپنا بہت خیار رکھئے گا ہم جلدی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محسوس سلام